اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں نزاہت خان اور میں ہوں محمد زاہد بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم نے کرائیسٹ چرچ میں دہشت گردی کے بعد آج دوسرے جمعے کو ہیگلے پارک میں ہزاروں افراد کے اجتماع کے خطاب کیا جس میں مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کے لوگ شامل تھے آسٹریلوی وزیراعظم سمیت ان سٹھ ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوئے وزیراعظم جسینڈا آجن نے واضح کیا کہ تشدد اور نفرت کے لیے نیوزیلینڈ میں کوئی جگہ نہیں دنیا انتہا پسندی سے متاثر ہے ہمیں مل کر اسے ہرانا ہوگا سانیہا کرائیسٹ چرچ کے بعد دوسرا چومہ مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مسجد النور کے سامنے ہیگلے پارک میں دعایت تقریب وزیراعظم جسینڈا آرڈن سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی آج بھی شہداء کی یاد میں آنکھیں نم تھی السلام علیکم سے تقریر کا آغاز اور اختتام کرنے والی کیوی وزیراعظم نے اپنے اندازے بیان سے آج بھی مسلمانوں کے دل میں گھر کر لیا سنڈا آرڈن نے پندرماش کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے دہشت گردوں کو ایک پیغام بھی دیا تقریب میں کئی ممالک کے نمائندے شریک ہوئے شرکاں نے اپنے انداز میں مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کیا کرائیسٹ چرچ دیشت گردی کے بعد مسال کردار کیوی وزیراعظم کے دنیا بھر میں چرچے ہونے لگے اور مسلمانوں کے دل جیت لیے سانہے کے بعد ٹرام کے بیان پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا مسلمانوں کے غم میں ایسے شریک نظر آئیں جیسے کوئی اپنا ہی ہو جیسے انڈا آرڈرن کے لیے نوبل انام کی تحریک چل پڑی کرائیسٹ چرچ حملوں کے بعد مسال کردار کیوی وزیراعظم نے اپنے عوام ہی نہیں بلکہ دنیا کا دل چیت لیا سانہے کے بعد جب مسلمان غم میں ٹوبے تھے تو جیسنڈا آرڈرن نے اسلاموفوبک بیانیے کے خلاف اعلان جنگ کیا امریکی صدر کے بیان پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ایسے کھڑی رہی جیسے کوئی اپنا ہو دپٹہ اوڑ کر مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کیا گلے لگا کر غم بانٹے اپنے الفاظ سے یہ بھی بتا دیا کہ دہشتگرد کا نظریہ ناکام ہوا خاتون وزیراعظم کے اس روئیے پر نہ صرف نیوزیلنڈ کے عوام کو ان پر رشک ہے بلکہ دنیا بھر میں ان کی تعریف ہو رہی ہے عالمی سطح پر انہیں نوبیل امن انام دینے کی تحریک بھی چلائی گئی ٹائم سکیل، مستقل ملازمت، ترقی اور دیگر مطالبات کے لیے کراچی پریس کلپ پر اساتذہ کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری ہے ٹیچرز کی جانب سے میٹرک امتحانات کے بائیک آچ کے اعلان پر طلبہ پریشان ہیں کراچی پریس کلپ پر گورنمنٹ سندھ، ٹیچرز اسوسییشن کے تحت دوسرے روز بھی اساتذہ کا احتجاج جاری ہے اساتذہ نے فیصلہ کر رکھا ہے مطالبات منوا کر ہی واپس جائیں گے جبکہ گزشتہ روز وزیر ایلا ہاؤس کے در پر جانے کی کوشش کی گئی تو ہزاروں اساتذہ پر پولیس نے چڑھائی کر دی تھی شیلنگ اور لاتھی جار سے گئی زخمی ہوئے لیکن آج اساتذہ پھولوں کے ہار پہن کر آئے اساتذہ کو اتنا غصہ آیا کہ میٹرک کے امتحان نہ لینے کا فیصلہ کر لیا درستگردوں کے اوپر یہ شیلنگ کی جاتی ہے لاتھی چارج کیا جاتا ہے اور وارٹن کنگ کا استعمال کیا گیا ہم سندھ حکومت کے اس حمد کو مذہمت کرتے ہیں اور برکی صدر کے حکم کے مطابق آج ہم یہاں کٹے ہوئے ہیں آج ہم یہاں بکھر تال کریں گے کل بھی ہماری بکھر تال ہے اس شدید مذہمت کرتا ہوں کیونکہ ہم خود پیپلز پارٹی کی لوگ ہیں اور ہم برزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت سے زبادہ سندھ حکومت یہ ہے ہماری حکومت فوری طور پر ہمارے استادوں کے مطالبے منظور کیا جائے فیصلے سے میٹرک کے طلبہ امتحان سے پہلے ہی امتحان میں پڑ گئے پرچے ہوں گے کے نہیں اساتذہ آئیں گے کے نہیں اس سب کا فیصلہ کب ہوگا ہیدراباد تعلیمی بورڈ کے تحت نوی اور دستوی کے امتحانات یکم اپریل سے ہوں گے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تفصیلہ جانیں گے سما کے نمائندے پاون کمار سے پاون بتائیے گا کیا انیشیٹیوز لیے گئے ہیں جی بالکل تعلیمی بورڈ کے تحت ہونے والے امتحانات پچیس مارچ کی بجائے آپ یکم اپریل سے ہوں گے ہیدراباد کے جو مختلف مقامات پر انظامہ سکت کر دیے گئے جو تعلیمی بورڈ کے تحت ہونے والے پیپر ہے وہ دس ازرا میں لیے جائیں گے دو دن سے جو ہے سلپ کا بھی جو سلپیں جو ہے جو جاری کر دی جائے گئے بورڈ کی جانب سے جو مختلف اسکرو میں جو سٹوڈنٹ سے نوی اور دسویں کے وہ جا کر سلپیں وصول کرے ویجیلن سکریمیں قائم کر دی گئے جو سارا جو ماریلہ ہے اس کو دیکھیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کافی کرے گا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور یہ امتحان آتا ہے وہ یکم اپریل سے شروع ہو جائیں گی پاون کمار آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی فرس کلپ پر اساتھ ازا کا دوسرے روز بھی اعتجاد جاری ہے وزیر تعلیم نے اساتھ ازا کے وفت کو ملاقات کے لیے بلا لیا ہے دوسری جانب حکمہ تعلیم سندھ نے میٹرک کے امتحانات وقت پر ہی لینے کا فیصلہ کیا ہے سماکی نمائندہ سونیا شہزاد سے سونیا شہزاد بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اس حوالے سے جو اساتھ ازا کا احتجاج ہے آج دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے اس وقت بھی جو اساتھ ازا ہیں سندھ بھر سے آئے ہوئے خصوصی اساتھ ازا جو ہیں یہاں پر پریس کلپ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں تین رکنی وفت جو ہے وہ اس وقت محکمہ تعلیم سندھ کے جو منسٹر ہیں سردار شاہ ان سے ملاقات کے لیے گئے اور محکمہ تعلیم کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج جو ان کے مزاکرات ہیں ہر حال میں کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بات بھی بڑے واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ اساتھ ازا کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے جو اساتھ ازا نے کلاسس نہ لینے کی دھمکی دی ہے سندھ بھر میں امتحانات کا بائیکوٹ کرنے کی دھمکی دی ہے اس دھمکی میں نہیں آئیں گے دوسرے ذرائع بھی محکمہ تعلیم کے پاس موجود ہیں میٹرک کے امتحانات پہلے ہی دو مرتبہ جو ہے وہ کینسل ہو چکے اس مرتبہ میٹرک کے امتحانات جو ہے وہ کینسل ہونے نہیں دیے جائیں گے اور میٹرک کے امتحانات یکم اپریل سے اپنے معمول کے مطابق ہوں گے یکم اپریل سے اپنے معمول کے مطابق ہوں گے امتحانات بہت شکریہ سونیا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی آگے بڑھیں گے آپ کو اتائیں گے بچے اور والدین تیار رہیں کراچی میں میٹرک بورڈ کے امتحانات پیپر سے ہی شروع ہوں گے شیڈیول یا سینٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے چیئمن کراچی میٹرک بورڈ ڈاکٹر سعیر نے سماسے گفتگو میں طالب علموں کو تیاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے سماس بلکل مکمل ہیں تمام سینٹر مکمل ہیں تمام سامان اور جو اسکرپٹ ہم پہنچاتے ہیں وہ ہم نے پہنچاتی ہیں اور انشاءاللہ میں بچوں کو اور پیرنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ منڈے سے ہمارے امتحان اپنے شیڈیول کے این مطابق ہوں گے انشاءاللہ جو اور شیڈیول بھی وہی ہے وینیو بھی وہی ہے سینٹر کی بچوں کے وہی ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے کیونکہ وہ امتحان دو دفعہ ملدوی ہو چکے ہیں پہلے بیس کو تھے پھر پچیس کو تھے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی والے امتحان ہر صورت میں ہو جائیں کچھ دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنایا اور آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئیٹا پہنچ چکے ہیں وزیر آزم گارڈک سینٹر اور نیرسٹ کا افتتاح کریں گے ان کی کوئیٹا میں کیا مصروفیات ہوں گی جانیں گے نمائندہ محمد عاطف سے محمد عاطف بتائیے گا بلکل وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئیٹا پہنچ چکے ہیں وزیر آزم پاکستان جان کمال اور جو حرکان اسمبلی ہیں انہوں نے وزیر آزم عمران خان کے استطبال کیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے رینوہ بھی موجود تھے دورے کے دوران جو ہے وزیر آزم نیرسٹی نیرسٹی اور جو کارڈک سینٹر ہے اس کا افتتاح کریں گے عمران خان نے کوئیٹا کچھلا سروب جو سی پیک کے مغربی روٹ کا حصہ ہے اس کو بھی دورہ کرنے کا افتتاح کریں گے کوئیٹا کے بعد جو ہے وزیر آزم عمران خان جو ہے وہ گوادر روانہ ہو گئیں گے جہاں وہ دوروں سے جاری گوادر ایکسپو کے جو افتتامی سیشن سے میں شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گوادر چھیک ہے آتف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیر آزم پاکستان عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئیٹا پہنچ چکے ہیں وزیر آزم کاری ایک سینٹر اور نست کا افتتاح کریں گے دورہ کوئیٹا اور ایسے میں وزیر آدم گوادر ایکسپو کے اختتامی سیشن میں بھی شرک ہوں گے عمران خان کوئیٹا کچھلاک جو بروٹ کا افتتاح بھی کریں گے وزیر آزم کاری ایک سینٹر اور نست کا افتتاح کریں گے وزیر آزم عمران خان کا یہ ایک روزہ دورہ ہے کوئٹہ پہنچے ہیں اور عمران خان اس دور پر وزیر اعظم پاکستان گوادر ایکسپو کے اختتامی سیشن میں شریک ہوں گے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں نیا گروہ سرگرم یوسف پلازا پر پھل فروش اور یو پی موڑ پر گاڑی پر فائرنگ میں ایک ہی گروہ ملوث نکلا کراچی میں قتل و غارتگری کی وارداتیں بڑھنے لگیں آخر شہر کے ام کو کس کی نظر لگ گئی ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں نئے گروہ بھی سرگرم ہو گئے سدہ اس مارچ یوسف پلازا پر پھل فروش حیزاد قریشی کو ملزمان نے ٹارگٹ کر کے قتل کر ڈالا روان سال بائیس فروری یو پی موڑ کے قریب ہائی روف میں نصیب اللہ اور نور علی نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا دونوں وارداتوں میں نائن ایم ایم پسٹولگر استعمال ہوا پولوں کی فورن زکی کی گئی تو دونوں ہتیار میچ کر گئے روامہ اب تک اکتیس افراد کو مختلف واقعات میں قتل کیا جا چکا ہے تین مارچ کو سیویل آن تھانے کی حدود پولیس ایلکار جہانگید فائرنگ سے قتل کیا گیا اگلے ہی روز اورنگی ٹاؤن میں نامالوں ملزمان نے فائرنگ کر کے اے ایس آئی رزوان کی جان لے لی نو مارچ کو اورنگی ٹاؤن اقبال مارکٹ میں فائرنگ سے پولیس ایلکار حبیب اللہ شہید ہوا بائیس مارچ نیپا کے قریب مفتی تقی عثمانی پر حملے میں بولیس ایلکار فاروق اور گارڈ سنوبر جا باک ہو گئے کراچی میں ایک ہفتے کے دوران نو افراد اور ایک ماہ میں اکتیس افراد قتل کیے گئے ان میں کتنے افراد کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور کتنے دیگر وارداتوں میں مارے گئے ساری تفصیل جانیں گے سما کے نمائندے سعود بن مرتضی سے سعود بن مرتضی بتائیے گا جی ہاں بالکل مارچ کا مہینہ کافی باہری رہا کانون نافذ کرنے والے اداروں پر یکم مارچ کو ہی پہلا واقعہ منگوپیر میں پیش آیا جہاں پر فائرنگ سے ایک شخص کو قتل کیا گیا ایک دن کی وقفے کے بعد تین مارچ کو پولیس ایلکار کو قتل کیا گیا سیول لائن تھانے کی حدود میں جبکہ اگلے ہی روز ایک اور پولیس ایلکار اے ایس آئی رزوان کو اور انگی ٹاؤن میں فائرنگ کر کے نامعلوم الزمان نے شہید کر دیا تھا اسی طرح 26 مارچ کو زیادہ کھلنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے جس میں چار افراد جہاں باک ہوئے جس میں اسے ایک کی باڈی ملی تھی جبکہ تین افراد کو مختلف واقعات میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا 22 مارچ کو مفتی تقی عثمانی پر حملہ ہوا اس میں ان کا ایک پولیس ایلکار اور ایک جو گارڈ تھا وہ اس میں شہید ہو گئے تھے جبکہ اسی روز ایک شخص کو جو ہے ذاتی بنا پر نیو ٹاؤن کے علاقے میں قتل کر دیا گیا تھا 31 افراد مجموعی طور پر مارچ کے مہینے پر مختلف واقعات میں مختلف علاقوں میں قتل کیے گئے جن کی جانے گئیں جس میں خواتین اور ایک لڑکی بھی شامل ہے جبکہ اس میں سے آڑ جو ہے ذاتی رشمنی یا معاملوں پر بتایا جا رہا ہے قتل کیے گئے اور ان واقعات میں صرف دو واقعات ایسے بتائے گئے ہیں جو ڈکیتی مضاہمت پر ہوئے جبکہ جو دیگر سولہ سے زائد ایسے واقعات ہیں جن کی بجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں پولیس حکام ان واقعات میں تمام واقعات میں ملوث ملزمان کو نہ تو گرفتار کر سکی ہے اور نہ ہی ان واقعات میں کوئی پیشرفت ہوئی ہے بہت شکریہ سعود بن مرتضی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ذکر کریں گے علی رضا عبدی قتل کیس کا جس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے سیکیورٹی اداروں نے ایم کیو ایم کے بلدیاتی وائس چیئرمن سے ستائیس دن پوچھ گچ کی تو معلوم ہوا علی رضا عبدی لندن کی کچھ شخصیات سے رابطے میں تھے ان کے بیرونے ملک رابطوں پر سیکیورٹی اداروں کو اہم معلومات ملی ہیں محمود آباد یوسی کے وائس چیئرمن خورم شہزاد نے دوران تفتیش بتایا کہ علی رضا کو شارع فیصل پر ایک فرنچائز سے نئی سم خرید کر دی تھی سیکیورٹی حکام نے سوال کیا کہ علی رضا نئی سم سے لندن کے نمبر پر کیوں بات کرتے تھے جس پر وائس چیئرمن ایم کی ایم کی نے بتایا کہ بات کیا ہوتی تھی ان کے علم میں نہیں اور اب آپ کو بتائیں فیس بک پر حسینہوں سے دوستی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار کراچی کی فرودی حسینہ دو سال میں ایک کروڑ روپے ہتھی آ چکی ہے ماسٹر مائنڈ اور ساتھی پکڑے گئے مگر حسینہ ہاتھ نہ آئی سعود بن مرتزائیسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں ارے ہمارے پاس بھی لڑکی کی فرن ریکویسٹ ایکسپٹ کر ایکسپٹ کر پھر یہ ابھی ریکویسٹ ایکسپٹ کی ہے کل حال چال پوچھیں گے بات چیت بڑھے گی تو حسینہ کو موبائل فون اور رقم بھی دے بیٹھیں گے کیونکہ ایک فرودی حسینہ ایسے ہی جال بنتی ہے نمرا جو کہ کراچی پولیس کے شکنجے سے باہر ہے لیکن ماسٹر مائنڈ سمیں تین ساتھ ہی پکڑے گئے لڑکیوں سے چیٹ کر کے ان کو بولتی تھی کہ آپ زکاة کے پیسے دیں گا موبائل فون بھیجوا دیں میں واپس کر دوں گی چار رکنیز گینگ میں شامل تیمور اور عدیل سوشل میڈیا پر تاجر اور امیرزادوں کو تلاش کرتے آئیڈی لنک نمرا کو دیتے اور نمرا ریکویسٹ بھیج کر دوستی بنا لیتی بہت سے لوگوں نے تو شرمندگی سے بچنے کے لیے شکایت تک نہ کی پولیس فراؤڈی حسینہ کو تلاش کر رہی ہے تب تک آپ زرہ ہوشی آر رہیں لوگ آؤٹ کریں پشاور ریپرڈ بس ٹرانزلٹ منصوبے سے جہاں شہریوں کی جانیں محفوظ نہیں تو وہاں مزدوروں کی بھی جان کی کوئی زمانت نہیں ہرشت نگری میں بی آٹی نالے کی صفائی کے دوران مزدور جانبہ ہو گیا سادبین اویس کی ریپورٹ دیکھئے شاور کا میگا بس منصوبہ ٹریفک دھول مٹی سے تو سبھی تھے پریشان شہریوں کی جانیں تو محفوظ تھی نہیں اب مزدوروں کی جانوں کو بھی خطرہ لاکھ ہو گیا اس نگری میں بی آٹی کے نالے کی صفائی کے دوران مزدور زندگی کی بازی ہار گیا نالے میں جنریٹر کا دھوہ بھر جانے سے مزدور کا دھم گھٹا اور پانی میں گر گیا جسے رسکیو اہلکاروں نے باہر نکالا بی آٹی منصوبے سے جہاں بھاق ہونے والا یہ پہلا شخص نہیں اس سے قبل بھی تین واقعات رونما ہو چکے ہیں ساتھ بن اویس سما پشاور پاکستان کے لیے ایک اور عزاز آکس فورڈ یونیورسٹی نے راحت فتح علی خان کو ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری دینے کا اعلان کر دیا راحت فتح علی خان کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دعا کی جو قبول ہوئی میں نے اللہ تعالی کا گھر دیکھا اپنے سامنے تو ایک دعا نکلی کہ اللہ تعالی ہمارے خاندان کو ایک کچھ سپیشل چیز عطا کریے تو آپ یقین مانیے گا اس کے اگلے ایک گھنٹے کے بعد سلمان بھائی کی مجھے کال آئی کہ آکس فورڈ یونیورسٹی آپ کو ڈاکٹریٹ کا خطاب دینا چاہ رہے ہیں سما کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری سما کا ایم ایف سب سے آگے سما کی فریکوینسی 107.4 کا فیس بک پر بھی مقبولیت میں پہلا نمبر ہے چالیس لاکھ سے زیادہ لائکس ہو چکے ہیں دل میں سما ہر دل میں سما سما ایف ایم پاکستان کا پہلا ریڈیو جس نے یہ مالسٹون اچیف کیا 107.4 کی فریکوینسی کا فیس بک پر بھی مقبولیت میں پہلا نمبر سما ایف ایم کو چالیس لاکھ سے زیادہ افراد فالو کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں تمام ریڈیو نیتورک سے زیادہ ہیں شاندار انٹرنیٹ اور جاندار تجزیہ سننے والے شہری اپنے پسندید آر جیز اور سما کو نمبر ون بنانے والی ٹیم سے ملنے کے لیے فیس بک پیج پر آتے ہیں بھارتی فوج کی ناتجربہ کاری اور جھوٹ کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ نے خود ہی اپنا ہیلیکاپٹر مار گرایا بھارتی فضائیہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ بھارتی ہیلیکاپٹر فنی خرابے کے باعث کریش ہوا تھا اسی حوالے سے اپدیت ثاصل کریں گے سماکن مائند اثمان خان سے اثمان ایک اور جھوٹ پکڑا گیا بتائیے گا کیا اپدیت سے آپ کے پاس جی بلکل بھارتی فضائیہ کا ایک اور جھوٹ بینکاب ہو گیا ہے اور بھارتی فضائیہ نے یہ موقف استیار کیا تھا کہ بھارتی ہیلیکاپٹر فنی خرابی کے باعث کریش ہوا تھا درحقیقت بھارتی فضائیہ نے خود اپنا ہیلیکاپٹر مار گرہا تھا اور بھارتی میڈیا جوہاں وہ گھوٹ بولتا رہا اور بھارتی حکام مار جانے والا ہیلیکاپٹر کے عملے سے اہلے خانہ سے جھوٹ بولتے رہے ہیں بھارت اپنی ائر فورس اور پاکستانی فورسز میں فرق بھی نہ کر سکی ہے بھارتی میڈیا ایک سلسل جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ہیلیکاپٹر کے حوالے سے ایک اور جھوٹ گیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا ہے جی اسمان آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا باریا سلطان ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان سے بات کریں گے ماری صاحبہ پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا یہ بتائے گا کہ بھارتی حکام کی جانب سے اہلے خانہ سے بھی جھوٹ بولا گیا اور پہ در پہ ایک کے بعد ایک جھوٹ سامنے آتے جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کی ائر فورس اور ہندوستان کی فوجی تربیت اس وقت اس جگہ پہ نہیں ہے کہ جہاں وہ سچ مجھ ایک جنگ لڑ سکی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر پاکستانی ہی فضائیہ تھا اتنا زیادہ خوف تھا کہ ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی چیز جو اگر ہوا میں اورڑی ہے تو اس کو نیچے لے کے آئے جائے اور اس میں نا ان کے انٹرنل سسٹمز کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ایک پہلا واقع ہے کہ جہاں انہوں نے اپنے ہی لوگ سات سے زیادہ لوگ جو ہیں اس ہیلیکوپٹر میں مار کر آئے اور نہ صرف یہ یہ ایک ایک چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ ان کا انٹرنل سسٹم اور کمیونکیشن جو ہے جنگ کے دوران کسی کرائیس کے دوران کتنا خطرناک ہے اور ہمارے میں یہ باعث خطرہ اس لیے ہے کہ اگر یہ اپنی فضائی حدود کے اندر ان ہیلیکوپٹرز اور ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف میں اس چیلکولیشن کی بیسس کے اوپر جس قسم کے اقدام آب اٹھا سکتے ہیں یہ ایک لمحہ افکریا ہے ہندوستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی بلکل ایسا ہی ہے ماریا سلطان اب ہمارے ساتھ موجود تھی عثمان خان سامہ کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ بھارتی فوج کی ناتجربہ کاری کے ایک اور مثال ایک اور جھوٹ ایک اور ثبوت سامنے آ گیا بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ نے خود ہی اپنا ہیلیکوپٹر مار گرایا تھا خبریں اور بھی ہیں لیکن ابھی شامل کریں گے ایک بریک لیکن اس سے پہلے آپ کو دیں گے نیوز اپ ڈیٹس وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کوئٹا نرس اونیورسٹی اور کارڈیاک سینٹر کا افتتاہ کریں گے امران خان کوئٹا کچھلاک اور جوب روڈ کا افتتاہ بھی کریں گے بچے اور والدین تیار رہیں کراچی میں میٹرک بوڈ کے امتحانات پیر سے ہی شروع ہوں گے شیڈیول یا سینٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی چرمن کراچی میٹرک بوڈ ڈاکٹر سعید نے سما کو بتا دیا مزفر آباد کی کونیا کھوڑی جنگل میں تاروں میں پھنسے چیتے کو اٹھارہ گھنٹے بعد رسکیو کر لیا گیا چیتے کو ڈاٹ گن سے بے ہوش کرنے کے بعد تاریں کٹ کر نکالا گیا مریم نواز نے والد کے گردوں اور انجائنہ کے مرز کو قابل تشویش قرار دیا ہے مزید جانیں گے لاہور سے اس رپورٹ میں انجائنہ کی بار بار تکلیف اور گردوں کا برتا مرز سب سے قابل تشویش ہے شریف میڈیکل سٹی میں نواز شریف کے ابتدائی معاینے کے بعد مریم نواز نے صورتحال واضح کر دی اپنے ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ والد کے دل اور گردوں کی خرابی کا معاملہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ پہچیدہ نکلا ٹیسٹوں کی رپورٹس اور ڈاکٹروں کی تجاویز آنے تک انہیں مسلسل نگرانی میں رکھا جانا ضروری ہے گزشتہ روز کارڈیولوجی میڈیسن نفرالوجی اور یورولوجی کے پروفیسرز نے نواز شریف کا ابتدائی کلینیکل جائزہ لیا اور انہیں آرام کی ہدایت کی تھی سابق وزیراعظم کو مزید طبی معاینے کے لیے آج دوبارہ اسفتال لے جایا جائے گا نواز شریف لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں مگر ایک رات جل میں نہیں گزار سکتے سما کے پروگرام سوال میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بلاوال بھٹو کا ٹرین مارچ ناکام ہو گیا ہر نون لیگ والا چاہتا ہے اس کا مقدمہ لاہور میں چلے ہر فیپس پارٹی والا چاہتا ہے اس کا مقدمہ سندھ میں چلے آخر کیوں سما کے پروگرام سوال کو انٹرویو میں وزیر ریلوے شیخ رشید نے پیش گوئی کر دی آصف زرداری تو شاید پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے یہ میں وقت سے پہلے باتیں کرتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں پری بارگین نواز شریف نہیں کرے گا لیکن پاکستان میں سب چیز ممکن ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ شہباز شریف کو خود این آر او مانگتے سنا ہے شہباز شریف ٹی وی پہ آ جائے آن اوت کہوں گا کہ میں نے اس کو این آر او مانگتے سنا ہے دیکھا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میرے اپنے پاؤں جلتے ہیں شیخ رشید نے کہا ٹی پی ٹرین مارچ ناکام ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ بلاول کے لیے تحافظ چاہتے ہیں جس طرح وہ پبلک میں جا رہا اور جس طرح دہشت گردی کے خطر ہیں میں تو اس کے بہتری سوچ رہا ہوں اور وہ میری عزت کے پیشے پڑ گیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں چل تک تھی ودیر ریلوے نے کہا کہ ادارے سے ان لوگوں کا سفایہ کر رہے ہیں جو کام کرنا حرام سمجھتے ہیں لاہور میں بیوی پر مبینہ تشدد اور بال کٹنے کا کیس میریکل رپورٹ میں خاتون پر تشدد کی تصدیق ہو گئی اسمہ عزیز کے جسم کے مختلف حصوں پر شاید زخم آئے جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھئے جسم کے مختلف حصوں پر زخموں کے نشان پائے گئے لیکن انجریز سنجیدہ نویت کی نہیں ہے اسمہ عزیز کی میڈیکل رپورٹ میں تشدد کی تصدیق ہو گئی شوہر کے تشدد کا نشانہ برنے والی خاتون کی میڈیکل رپورٹ محکمہ صحت پنجاب نے جاری کی ہے رپورٹ کے مطابق خاتون کی انگلیوں گردن گال اور کان پر خراشوں کے نشان ہیں جھگڑے کے بعد بائیں کان سے سمات متاثر ہوئی بائیں آنکھ میں سرخی مائل نشان ہے لیکن بنائی کا کوئی مسئلہ نہیں مزید حقائق کے لیے بائیں ہاتھ اور سر کے ایکس رے کرانے کی سفارش کی گئی ہے اسمہ عزیز نے الزام لگایا تھا کہ رقص سے انکار پر شوہر نے تشدد کیا دوسری جانب ملزم فیصل نے پولیس کو بیان دیا کہ آئیس کے نشے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور اسمہ نے اپنے بال خود کاٹے جبکہ اسمہ نے شوہر کا بیان جھوٹ قرار دیا ملزم چار روزہ ریمانڈ پر پولیس کی حراست میں ہے جہانکیر خان سما لاہور خبریں آر بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سما ویلکم بیک آپ ہوتاں گے نوی قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس وحفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت جاری ہے سن نے مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے جوائن کر رہے ہیں سما کے نمائندے محمد لقمان محمد لقمان بتائیے گا سن کی جانب سے کیا شکویں سامنے آئے ہیں ان ایف سی اجلاس میں آج یہ قومی مالیاتی کمیشن کا جو نوی قومی مالیاتی کمیشن ہے اس کا اجلاس جاری ہے اور اس میں قریبا سارے جترے سوپے تو ان کے جو وزیر خزانہ ہیں لیکن سوائے سن کے جن کے جو وزیر خزانہ چیم منسٹر مراد علی شاہ ہیں وہ نہیں آئے اور دوسری طرح خزانہ کی طرف سے مختلف جو اترازات اور بیشن سے آتے رہے ہیں کہ جو محصولات کی بنیاد پر جو تحین کیا جائے سوپوں کے ترمیان شیر کا جبکہ پنجاب کا بیشن سے جو دیکھ رہا ہے سرسٹانس آئے کہ وہ آبادی کے لیاتے ہو تو سن نے آج بھی وہی جو تحفظات کا اظہار کیا کہ سن سب سے زیادہ کمانے والا سوپہ ہے ٹھیک ہے محمد لقمان آپ بتا رہے ہیں کہ تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جنگ کے سرکاری اسپتال میں پرائیوٹ ایمبلنسز کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے عرشت خان کے ریپورٹ دیکھئے مریض کو پیدل لے جائیں گود میں اٹھائیں رکشے میں ڈالیں گدہ گاڑی پر لا دیں کیونکہ پرائیوٹ ایمبلنسز اسپتال میں نہیں آسکتی یہ انوکھی پابندی ہے جنگ کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں چار ہزار سے زیادہ مریض علاج کے لیے آتے ہیں اور سرکاری ایمبلنسز صرف پانچ ہیں ڈرائیورز کہتے ہیں کہ یہ سب رقم بٹورنے کے طریقے ہیں انتظامیہ کہتی ہے کہ ایمبلنسز مافیا کی روک تھام کے لیے پابندی لگائی ہے مریضوں اور ایمبلنسز ڈرائیورز نے پنجاب کے وزیر سہت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے محمد عرشت خان سما جھنگ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے جنگل میں تاروں میں پھس جانے والے چیتے کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا خوراک کی تلاش میں آبادی کے قریب جنگل میں آنے والا چیتہ تاروں میں پھس گیا چیتے کے پھس جانے پر اطلاع پر محکمہ جنگلی حیات کی ٹیمز نے آپریشن کے دوران پھنسے چیتے کو ڈوٹ گن سے بے ہوش کرنے کے بعد تاریں کاٹ کر نکالا اور مظفر آباد منتقل کر دیا ملٹن میں فی الوقت اتنا ہی اہم قبریں آپ نے جانی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویچر پر بھی چوائن کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سما ملٹن میں فیس بک اور ٹویچر پر بھی چیتے ہیں